اچھا جب آپ فرانس میں اسائلم کرتے ہیں تو آپ کو مہینے کے 420 یورو گورنمنٹ دیتی ہے جب تک آپ کا فیصلہ نہیں ہوتا یا 420 دیتی ہے یا 220 دیتی ہے 420 یورو کن کو دیتی ہے اور 220 کن کو دیتی ہے یہ میں ویڈیو میں آپ کو آگے چال کے بتاتا ہوں اور کیا اسائلم کرنے والے یہاں پر جاگ کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ بھی میں بتاتا ہوں اور گار جو ہے وہ ملتا ہے اور کہاں ملتا ہے شہر میں ملتا ہے کہ باہر کہیں دور ملتا ہے وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں اس لیے چھوٹی سی ویڈیو ہے آپ اس کے ساتھ جڑے رہے یہ بہت سی انفرمیشن ہے اس میں اچھا جب آپ فرانس آتے ہیں قانونی طریقے سے یا illegal طریقے سے تو یہ ملک آپ کو asylum کرنے کا حق دیتا ہے آپ کو opportunity دیتا ہے کہ آپ یہاں پہ asylum یعنی پناہ کی درخواست دے سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس پر فیصلہ آتا ہے تقریباً ایک سال کے اندر اندر complete process ہو جاتا ہے وہ الگ بات ہے کہ کسی کا منظور ہو جاتا ہے لیکن زیادہ تعداد میں لوگوں کے reject ہو جاتی ہیں اچھا میں بتاتا ہوں کہ فرانس کن لوگوں کو زیادہ پیسے دیتا ہے اور کن لوگوں کو تھوڑے پیسے دیتا ہے تو جب آپ asylum کرتے ہیں اور آپ کو finger prints کے لیے بلایا جاتا ہے اس کے بعد وہاں پر آپ کے finger prints ہونے کے بعد ادھر ہی آپ کو کہا جاتا ہے آپ ویٹ کریں جب آپ ویٹ کرتے ہیں تو اوفی کا نمائندہ اوفی وہ department ہے جو آپ کو گھر دیتا ہے پیسے دیتا ہے وہ آپ سے رابطہ کرے گا اسی میٹنگ در آنے اور وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ اس وقت کس کے پاس رہ رہے ہیں آپ پتا ہے آپ نے کہ جی میں کسی کے پاس نہیں کوئی گھر نہیں میرے پاس بلکل بیار ہو مددگار ہو نہ میں کسی کو جانتا ہوں تو مجھے گھر چاہیے تو پھر وہ آپ کو گھر تو فوری طور پر نہیں دے سکتے لیکن آپ کو چار سو بیس یورو مہینے کے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالیں گے یا میں دوستوں کے پاس رہ رہا ہوں وہ مجھے رکھ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ کو دیں گے دو سو بیس یورو مہینے کے کہ آپ صرف یہ کھانے پینے کے رکھیں رہائش تو آپ کے پاس آرڈی ہے اچھا وہ اسی وقت آپ کو ایک کارٹ دے دیں گے ایٹی ایم کارٹ ٹائپ ہوگا اس میں پیسے نہیں ہوں گے اور وہ آپ کو کہہ دیں گے کہ جی آپ نے جو ہے نا وہ اس کو ابھی رکھنا ہے تو مہینے سے چالیس دن کا ویٹ کریں اس کے اندر اندر اس میں بیلنس آجے گا آپ کو میسج آجے گا پن گوڈ بھی آپ کو اسی وقت دے دیں گے تو وہ کارٹ جو ہے جس لائک بینک کارٹ تو وہ آپ پھر ایکٹیو کر سکتے ہیں تو ایک مہینے سے سوا مہینہ لگتا ہے اور وہ اس کارٹ میں پیسے آجاتے ہیں اس میں یا تو دو سو بیس آئیں گے یا چار سو بیس آئیں گے لہذا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ کا کارٹ آتا ہے اگر تو آپ کے دو سو بیس آتے ہیں تو آپ اپلیکیشن لکھ کر دوبارہ پرفیکچر میں اوفی کے آفس میں دے سکتے ہیں اور ان کو کہیں گے جی میرا گزارہ نہیں ہوتا میں نے دو سو کو بھی پی کرنا ہوتا ہے مجھے مفت نہیں کو رکھ رہا تو ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے بڑے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے پیسے چار سو بیس کر دیتے ہیں پیسے بڑھا دیتے ہیں تو یہ تو ہو گیا پیسے کس کو کتنے ملتے ہیں اس کے ساتھ وہ جواب کرنے کی اجازت نہیں دیتے جو آپ کو ریسی پیسی ملتی ہے یعنی کہ آپ کو جو ایک لیٹر وہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پر ابھی رہ سکتے ہیں قانونی طور پر رہ سکتے ہیں جب تک آپ کی ازیل کا فیصلہ نہیں ہوتا اس کو ریسی پیسی بولتے ہیں اس ریسی پیسی پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کام نہیں کر سکتے یعنی اس کے مطابق آپ جواب نہیں کر سکتے بس آپ کو جو گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے وہ کھائیں اور اپنے کیس کا انتظار کریں وہ کیس آپ کا اپروو ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ بات کا مسئلہ ہے تو آپ کو میکسیمم آٹھ میندے میں جو نا وہ اندر اندر پہلا کیس کا فیصلہ آ جاتا ہے انٹرویو پیرس میں ہوتا ہے آپ جہاں کئی فرانس میں رہتے ہیں جہاں کئی مرضی کیس اپلائی کر سکتے ہیں لیکن آپ کا جو فائنل انٹرویو ہے وہ ہوگا پیرس میں اس کے ساتھ جب ان کو آپ آفی والوں کو انٹرویو کے دوران کہتے ہیں جی مجھے گھر چاہیے تو وہ گھر کے لیے آپ کو فام فیل کروا کے سائن وگرہ کروالیں گے لیکن گھر جب ان کے پاس ہوگا تو پھر ہی آپ کو دیں گے اتنی دیر میں آپ کو وہ کہیں گے جہاں رہ رہے ہیں وہاں رہتے رہیں جب ہمیں آپ گھر آپ کا مل جائے گا یعنی کہ آپ کے لیے رہے ہیں جو ہو جائے گا پھر آپ کو دیں گے لیکن وہ گھر شہروں میں نہیں ہوتا وہ دور دراز کے علاقوں میں ہوتا ہے ان کے اپنے سرکاری گھر ہوتے ہیں چھے چھے منزلہ آٹھھڑ منزلہ اس میں جانا وہ آپ کو اس کا وہ ایک گھر دیتے ہیں تاکہ آپ اس میں رہ سکتے ہیں فیملی ہے تو اس حساب سے گھر دیں گے اگر آپ اکیلے ہیں تو اس حساب سے گھر دیں گے کیونکہ اکیلے بندے کو تو ایک کمرہ بس چاہیے چھوٹا سکیچن ہوگا تو وہ کم از کم اس حساب سے گھر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اچھا جب آپ کیس اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو جو نا وہ میڈیکل جو نا اس کی صورت بھی ملتی ہے وہ دو یا تین مہینے کے آپ کو ڈیٹ دے دیں گے کہ ہمارے پاس رش ہے ابھی آپ کو میڈیکل کارڈ ہم نہیں بنا سکتے لیکن آپ کی اپوائنٹمنٹ وہ کر دیں کہ دو سے تین مہینے کے اندر اندر پھر آپ کو وہاں جانا ہوگا سپارڈا کے آفیس میں اور وہاں جا کر آپ اپنا میڈیکل کارڈ بنوا سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کا جتنا بھی میڈیکل یعنی کہ جتنی بھی آپ کو ٹریٹمنٹ ہے آپ کو میڈیکل کی صولت جو نا وہ دی جاتی ہے وہ مفت ہوتی ہے اس کارڈ پہ وہ بھی چھوٹا سا کارڈ ہوتا ہے پلاسٹی جس طرح بینک کا کارڈ ہوتا ہے ایسے کارڈ ہوتا ہے اور اس پر پھر آپ کو جو اگر آپ بیمار ہوتے ہیں یا کوئی بیماری ہے علاج ہے جیسا بھی آپ کا علاج ہے وہ مفت کیا جاتا ہے اچھا بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جب ہم انٹرویو کے لیے جائیں تو پاسپورٹ دینا چاہیے کہ نہیں جب آپ کو فنگر پرنٹس کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ آپ سے پاسپورٹ مانگیں گے آپ ان کو بالکل دیجئے گا کیونکہ وہ آپ کا پاسپورٹ واپس کر دیں گے فوٹو کاپیاں اس کی رکھیں گے اور چیک کریں گے کہ آپ کی ایڈینٹی اگر آپ کو پاسپورٹ نہیں ہوگا تو آپ اپنا آئی ڈی کارڈ پاکستان والا بھی ان کو دکھا سکتے ہیں وہ واپس کر دیں گے وہ پاسپورٹ آپ کا زبردستی نہیں رکھ سکتے ٹھیک ہے نا تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی پاسپورٹ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے اگر مانگتے ہیں تو دے دیں مرضی آپ نے اپنی کرنی ہے لیکن وہ واپس کر دیتے ہیں کبھی انہوں نے چھینہ نہیں ہے کسی سے اگر آپ کے پاس ہے تو انہیں بتائیں کہ میرے پاس ہے اور یہ پاسپورٹ ہے اور اگر آپ واقعی ویزے پر آئے ہیں پھر تو ضرور ان کو دیجئے گا تاکہ آپ لیگل طریقے سے ان کے شہر میں ان کے کنٹری میں وہ داخل ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا جب آپ آتے ہیں تو ایس اون ایس پاسیبل کوشش کریں کہ اسائلم کر دیں اور جو بھی اپنی سٹوری ہے وہ اس کو تیار کر کے تو ان کو دے دیں اچھا بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں جی سٹوری کس زبان میں انہیں چاہیے آپ جس زبان میں مرضی لکھ کے ان کو دے دیں گے تو وہ خود ہی ٹرانسلیٹ کروا لیں گے ٹھیک ہے نا وہ اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اچھا دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی جس میں میں نے آپ کو جلدی جلدی بیسک انفرمیشن دینے کی کوشش کی ہے مزید اس طرح کی ویڈیو میں اس چینل پر ڈالتا رہوں گا آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور میری دوسری ویڈیو کو انتظار کریں اگر آپ کا کوئی سوال ہے کوئیسٹن ہے تو آپ نیچے لکھ سکتے ہیں میں اس کا جواب دوں گا اللہ حافظ